بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عویس بھائی مجھے آپ سے خواب شیئر کرنا تھا میں نے یہ خواب چھے بہینے پہلے دیکھا ہے مارچ کا مہینہ تھا اور منگل کی رات تھی اور ڈیٹھ سے دو بجے کا ٹائم تھا میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میں ملک میں صفائیاں دیکھ رہی ہوں میں نیو یارک میں رہتی ہوں لیکن یہ خواب جو دیکھا وہ پاکستان کا تھا تو پاکستان کے گھر میں میں کھڑی ہوں میں کراچی سے تعلق رکھتی ہوں پاکستان کے گھر میں میں کھڑی ہوں تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں سامنے خانہ کعبہ کے سامنے میرا موہ ہے اور میں نے ادھر سے ہی روڈ کی صفائیاں دیکھی ہیں تو پھر میں نے کہا کہ یہ صفائیاں کیوں ہو رہی ہیں روڈوں پہ میرے پیچھے سے کہیں سے آواز آئی کہ یہ کوئی تعریف کرانے والے ہیں کوئی تو میں نے کہا اچھا پھر اتنی در میں تھوڑی در کے بعد ہے نا پھر میں باہر جاتی ہوں جیسے تو باہر جاتی ہوں جیسے تو میں نے دیکھا کہ پھر صفائیاں ہو رہی ہیں تو دوپیر کا ٹائم ہے جیسے اور روشن دن تھا تو میں نے کہا کہ یہ صفائیاں اتنی صفائیاں کیوں ہو رہی ہیں تو کسی نے پیچھے کے سیدھے ہاتھ سے پیچھے سے کسی نے آواز دی کہ یہ ملک میں کوئی حادی اور رہبر آنے والے ہیں اس لئے صفائیاں ہو رہی ہیں تو میں نے کہا اچھا ماشاءاللہ اس طرح سے پھر میں ہے نا پھر تھوڑی در کے بعد پھر میں اپنے گھر میں دیکھتی ہوں اپنے آپ کو تھوڑی در کے بعد اتنے سارے آلیم آتی ہیں میرے گھر کے اوپر کھڑے ہیں سارے آلیم وائٹ کپڑوں میں اوپر سے جیسے کپڑا لیا ہوتا ہے اس طرح عربیوں کی طرح لیکن عربیوں کی طرح نہیں خالی چادر اس سے لی ہوئی ہوتی ہے اس طرح میں نے دیکھا آلیموں کو گرین جھنڈے وائٹ جھنڈے اور میرے خیال سے میں نے ریٹ کلر کا جھنڈا بھی دیکھا ہے وہ جھنڈے ہیں چھوٹے بڑے جھنڈے علم کی طرح بڑے جھنڈے بھی اس طرح میں نے دیکھا خواب میں الٹی ہاتھ پہ میں نے یہ جھنڈے دیکھے ہیں سیدھے ہاتھ پہ میں نے ایک آلیم دیکھا تو میں نے کہا کہ میرے گھر پہ آلیم آئے ہیں تو میں ان کی کیا خدمت کروں تو پھر میں نے کچھ نظرانہ پیش کیا تو جا کے ان کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھے نظرانہ پیش کیا اور میں نے دعا کرائی اس کے بعد جیسے ہی میں نے ان کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں میرے نظر پڑی تو بلکل ان کی آنکھیں جو ہیں نا تو محمد قاسم سے میچ تھی تو پھر میں ان کو تھوڑی دیکھتی رہی پھر اتنے دن میں مجھے ان کا موہ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف تھا ہمارے پچھلی گلی ہے یہ اگلی گلی سے تھے پچھلی گلی میں خانہ کعبہ لگتا ہے جیسے تو ان کی طرف تھا میری جو پیٹ تھی وہ خانہ کعبہ کی طرف تھی اس طرح میں نے خواب دیکھا تھوڑی دے کے بعد میں دوسری طرف میں جار میں گئی ہوں اندر سے وہ سین ختم ہو گیا پھر دوسری طرف میں جار ہی ہوں تو میں نے دیکھا کہ میرے چھت کے اوپر سے سیدھی سائٹ پہ ایک چہرہ نظر آیا تو وہ چہرہ محمد قاسم جیسا تھا لیکن ان کو بھی ایسی چادر پہنی ہوئی تھی سر پہ وائٹ کلر کے کپڑے میں نے دیکھے اس طرح سے میں نے یہ خواب دیکھا میں خواب شیئر کر تو نہیں سکتی تھی میں بہت پریشان تھی لیکن میرے دوسرے بھی خواب جو اس سے پہلے میں نے دیکھے ہوئے ہیں عمران خان کے بارے میں یا کچھ اور میرے ذاتی خواب دیکھے ہوئے تھے تو وہ سب سچ ہوئے تو میں نے کوشش کی کہ مجھے حکم ہوا یا مجھے سمجھ نہیں آئیے تو میں نے یہ خواب شیئر کیا آپ سے تو اللہ علب اس کا کیا مطلب ہے لیکن میں نے آپ سے یہ خواب شیئر کیا تو اس طرح سے میں نے خواب دیکھا ہے جزاک اللہ